موسیقی تفسیر سورہ جمعہ رکو نمبر دو آیت نمبر نائن یا ایوہ اللزین آمنوا اذا نودیا للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وزرالبی زالکم خیر لکم انتم تعلمون اے لوگو جو ایمان لائے خو تم کیا کرو کہ جب تمہیں پکارا جائے جمعہ کے نماز کے لئے تو کیا کیا کرو اللہ کے ذکر کے لئے دوڑا کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو کیوں ایسا کیوں کریں یہ کرنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اگر تم جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر جمعہ کے دن کے بارے میں کچھ احکامات دیئے ہیں اور یہ وہ رکو ہے جو ہجرت کے کچھ ہی دیر کے بعد ایک واقعہ جو جمعہ کے خطبے کے دوران دونما ہوا اس کے پس منظر میں یہ رکو نازل کیا گیا تو ہجرت کے بعد فوری مدینہ کے دور میں ابتدائی مدینہ کے دور میں یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں جمعہ کے احکامات بھی بتائے گئے جمعہ کا کچھ آداب اور سلیکہ بھی سمجھایا گیا اس کی فضیلت بھی بتائے گئی اور پھر حدیث نے متفرع کا حدیث نے پورے کے پورے جمعہ کے آداب وزیلت اس سے رکنے کی وعید وہ سارے معاملات جو ہیں وہ وضاحت سے بتا دی یہ بات میں آپ کو باہر ہاں واضح کرتی ہوں کہ قرآن کی آیات کے اندر بھی ایک ربط ہے قرآن کے رکو آتنے بھی ربط ہیں ہر پشلی آیت اگلی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہر آنے والا رکو پشلے رکو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ہر بات میں آنے والی صورت پشلی صورت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اگر آپ سورہ جمعہ کو سورہ صف کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ایک ربط موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ صف میں کیا فرمایا تھا اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں وہ بنیان و مرسوس کی طرح صف بستہ ہونے والے سیسا پلائی وی دیوار کی طرح صف بستہ ہونے والے لوگ اللہ کے محبوب بنتے ہیں تو مسلمانوں کو سیسا پلائی دیوار بنا کر متحد متفق کرنے کا ایک عمل باجماعت نماز اور جمعہ کی نماز تو اگلی صورت میں مسلمانوں کو صف بستہ اور ایک سیسا پلائی دیوار بنانے کا ایک حکم جو دین کا ستون بھی ہے جو دین کا رکن بھی ہے جو جامعیت کا مظہر بھی ہے اس کا طریقہ نماز جمعہ جمعہ کے احکامات کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ جانے کہ جمعہ ایک اسلامی اسطلاح ہے اور زمانہ جہلیت میں جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا عین را واؤ با حا عروبہ کا دن کہا جاتا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے احکامات اور جمعہ کے دن کی اجتماعی نماز کے خوالے سے اس کا نام یوم الجمع جو ہے اس کو پکارا گیا لیکن بہرحال کچھ معرخین یہ بھی کہتے ہیں کہ کعب بن لوئی یا قصی بن کلاب یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ہی زندگی میں عروبہ کو جمعہ کہا گیا تھا کہ معرخین نے یہ دیکھا کہ ان کے ادوار میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جدہ امجد ہیں قصی بن کلاب ان کے دور میں بھی جمعہ کے دن کا نام جو ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا بہرحال یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے چونکہ لگاتار پیچھے رکوع میں اہل کتاب کی بھی بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی پہرکاروں کبھی تذکرہ ہو رہا ہے تو پچھلے پچھلی وہ قومیں جن کے اوپر اللہ کے نبی بھیجے گئے تھے جن کو آسمانی کتابیں الہامی کتابیں دی گئے تھیں ان کے اندر بھی ان کی عبادت کے دنوں کو مخصوص کیا گیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کے لیے ان کی عبادت کے لیے مختص دن ان کی تبار کا دن ہے اور یہودیوں کے لیے ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا جانے والا دن کونسا ہے سبت کا دن ان کا ساتڈے کا دن جیسے ہم سورہ بکرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں یا صحاب سبت کے واقعات بھی پڑھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہود کے لیے عبادت کا دن سبت اور ساتڈے کا دن تو ہے لیکن یہ کہ ان کی دین کے حقامات ان کی زد اور ان کی ڈھٹائی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دین کے حقامات ہمارے دین کے حقامات کے مقابلے میں بہت سخت رکھے ہیں کیونکہ یہود کے لیے ان کا سارے کا سارا ہفتے یا ساتڈے کا دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص ہے وہ سارا دن اللہ کے احقامات کی پابندی کے حوالے سے سارا دن عبادت کے علاوہ کوئی دنیاوی کام دھندا کاروبار کوئی دنیاوی معاملہ کرنے سے روک دیئے گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی سختی کی وجہ سے پھر ان کے معاملات میں مسائل بھی آئے اور صحاب سبت کا واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لیکن ہمارا دین کونسا ہے قَزَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتَوْا وَسَطًا لِتَقُونُ شُخَدَعَلَ النَّاسِ ہمارا دین دینِ وَسْتَ ہے مُتِدِل دین ہے درمیانہ دین ہے بیلنسڈ اس کے حقامات ہیں اللہ ہمیں دعوت میں بھی تشدد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اس وجہ سے ہمارے جمعے کے حقامات باقی ہمارے دین کے حقامات کی طرح اس میں سختی اور اس میں تشدد نہیں ہے ایک موت دل سے طریقہ آپ دیکھیں کہ جمعے کے حقامات اسلام میں کتنے آسان ہیں اگر ایک شخص پوری کی پوری سنتوں اور پرائز جمعہ پر بھی عمل کرے تو میکسیمم ٹائم اس کو ڈھائی نہیں تو تین گھنٹے کا لگے گا آنا جانا تیاری غسل پاکی تحارت لباس کا بدلنا مردوں کے لیے خوشبو کا لگانا اس کے بعد پھیل جاؤ اگر پورے کے پورے تمام کے ساتھ سس سے شخص بھی اپنا پورا وقت لگائے گا تو دو نہیں تو تین گھنٹے لگ جائیں گے باقی کا سارا دن اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ کیا ہے جب نماز جمعہ کے حقامات کی تکمیل کرلو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزقی حلال تلاش کرو ہاں اللہ کا ذکر کرتے رہو تو ہمارے لئے جمعہ کے حقامات بہت مختصر ہے بہت باعث برقت باعث عجر و ثواب ہے لیکن بہت ہی آسانی ہے ہمارے دین کے حقامات کی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے حقامات اور اس کی فرضیت جمعہ کے فرضیت کے حقامات جو ہیں وہ مقہ معزمہی میں نازل ہو چکے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مقہ میں چونکہ ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کا قیام نہیں تھا تو اللہ کے قوانین اللہ کے حدود اور عقلہ کے مکمل نظام کے نفاظ کے لئے ایک اسلامی ریاست کی ضرورت ہے ایک آزاد خطے کی ضرورت ہے جب تک خطہ آزاد نہیں ہوگا جب تک مسلمان غلامی کی توق اتاریں گے نہیں تب تک پورے کے پورے دینے اسلام کو رائج کرنا پورے کے پورے احقامات اسلامی اور احقامات شریعہ کو نافذ کرنا ممکن نہیں ہے یہ صرف اور صرف جب مسلمان آزاد ہوتے ہیں انڈپینڈنٹ خطہ ملتا ہے الگ ریاست ملتی ہے تب ہی قوانین نافذ ہوتے ہیں تب ہی حدود کا پاس ہوتا ہے اور تب ہی عبادات اور احقامات کو رائج کرنا مکمل طریقے سے آسان اور ممکن ہوتا ہے اسی لئے اس طرح کہ اکثر قوانین اور حدود جو ہیں وہ مدنی دور ہی میں دیئے کہتے ہیں مکی دور میں دیئے ہی نہیں کہتے ہیں لیکن اسے ایک بات آگے جانے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ پھر جب اللہ کسی مسلمان قوم کو غلامی کے توق ان کی گردنوں سے اتارنے کا انام دے دیتا ہے اللہ کسی قوم مسلمان قوم کو ازادی کی نعمت نماز دیتا ہے اللہ کسی مسلمان قوم کو ایک ازاد خطہ دے دیتا ہے تو پھر وہ قوم کس بات کی کس بات کی پابند ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب اس رب نے ایک ازاد خطہ دے دیا زمین کا ٹکڑا دے دیا اسلامی ریاست دے دی تو وہ قوم اس بات پر پابند ہے جواب دے ہے معاخصے کے لائک ہے اس کا حساب ہے کہ اس نے پھر اس خطے پر نفاظ اسلام قوانین اسلام حدود اسلام عبادات اسلام کو باقاعدہ نافذ کیا کہ نہیں کیا یہ معاخصہ آزاد قوموں سے ہیں اللہمہ حاسبنا حسابیں اسیرہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ ہی میں جمعے کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہو چکے تھے لیکن جمعے میں باقاعدہ نماز جمعہ نہیں عطا کی گئی ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت مصب بن عمیر جن کو مدینہ میں دائی کے طور پر اور معلم کے طور پر بھیجا گیا تھا انہوں نے کچھ روایات میں تبرانی میں آتا ہے کہ پہلا جمعہ حضرت مصب بن عمیر نے بارہ آدمیوں کو مدینہ میں جمعہ پڑھایا اور ان مورخین کی روح سے یہ پہلا جمعہ تھا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس روایت کو درست مانیں تو دیکھیں اللہ قدردان اللہ کیسا قدردان ہے اللہ کے راہ میں دیوی قربانیوں کو وہ شکور کیسا قبول کرتا ہے کتنے صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا تھا کتنے سابقون اللہ بلون جب بیعت اقبہ ثانیہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دفعہ بیعت اقبہ ثانیہ والوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایک مبلغ دیجئے جو ہماری مدینہ کے بستی کے لوگوں کو دین سکھائے حضرت امر فرماتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نگاہ گھمارے تھے تو میں ذرا اونچا اونچا اٹھ کے بیٹھ رہا تھا تاکہ آپ کی نگاہیں انتخاب مجھ پر پڑ جائے لیکن پھر آپ نے کس کو چنا تھا اللہ بڑا قدردان ہے اللہ کی خاطر قربانیاں دیں گے اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کریں گے وہ الودود بڑی قدردانی کرتا ہے حضرت مصب بن عمیر شہزادہ مکہ کا گھر چھوڑا تھا جہداد چھوڑی تھی ماں باپ چھوڑے تھے مال چھوڑا تھا کاروبار چھوڑا تھا رب قدردان ایسی قدردانی کہ قرآن پہنچانے والے مدینہ تور رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے اوپر قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے والے مدینہ تور رسول جس پر آپ کی اور میری حاضری کی ہماری نگاہیں ہماری یاسوں ٹپکتے ہیں کہ اللہ ہمیں حاضری کا موقع دے دے اس مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبلغ مدینہ کے داخل ہوتے وہاں پر قرآن کی تلاوت پہلے مصب بن عمیر فرماتے ہیں اور وہاں جمعہ پہلے حضرت مصب بن عمیر فرماتے ہیں میرا رب بڑا قدردان ہے جب اندر رب کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ اپنے گمان سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا اللہ اپنی طرف جانے والا خوش نصیب بنا دے اور پھر کچھ روایات میں یہ آتا ہے محسن احمد میں ابو دعود میں ابن ماجہ میں اور اور بھی کچھ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ پہلا جمعہ جمعہ کے حوالے سے پڑھایا گیا وہ حضرت اسعد بن زرارہ نے حضرت اسعد بن زرارہ نے اور اس میں چالیس آدمی شریک ہوئے روایات میں اختلاف ضرور ہے بہرحال جس کے حوالے سے بھی ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل اور جن کی عبادت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدردانی فرما کر ان کو مدینہ میں جمعہ کے اتمام کی توفیق اطاف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہجرت کے بعد تاریخ ابن حشام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیام قبہ میں کیا اور قبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دن تک قیام فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن قبہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے پہلا نماز جمعہ باجمات شکل میں پہلا نماز جمعہ آپ نے بنی سالم بن آف کے مقام پر ادا کروایا یہ پہلا جمعہ تھا حیاتِ طیبہ کا ہجرت کے بعد جو قبہ سے جب آپ نکلے تو آپ نے بنی سالم بن آف کے مقام پر جمعہ ادا فرمایا یہ نماز کس وقت ادا کی گئی تھی یہ زوال کے وقت کے بعد زخور کی اول زخور کے وقت میں اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا پہلا جمعہ جو ہے اس کو ادا فرمایا جمعہ کے وقت کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصب بن عمیر کو جب وہ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے جمعہ کی نماز کے لیے ایک تحریری خط ترسال فرمایا تھا کہ مصب بن عمیر کو یہ رہنمائی کرنے کے لیے کہ جمعہ کس وقت ادا کیا جائے گا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کے روز دن فورن بات تو دو رکت نماز کے ذریعے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرو کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ مکی دور میں فرض ہو چکا تھا اور پھر آپ نے حضرت مصب بن عمیر کو انسٹرکشنز دیں تھی اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی انسٹرکشنز کتنی جامع ہیں ایک جملے کے اندر وقت بھی بتا دیا رکتوں کی تعداد بھی بتا دی اور نماز کا مقصد بھی بتا دیا یہ تھی حکمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اپنی بات میں اور حدیث میں سیکھی اسی طرح مختلف حدیث کے کتابیں اگر ہم مصد احمد بخاری مسلم ابودعود نسائی ترمزی سب میں ہی دیکھیں تو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے وقت جو حدیث اور سنت سے ثابت ہے وہ زہر کی نماز کا اول وقت زوال کے فوراً بعد یہ جمعہ کی نماز کا وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جمعہ کی نماز کے لیے کتنی رقتیں ادا کی جائیں گی حدیث سے ثابت ہے سنت سے ثابت ہے کہ با جماعت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رقت فرض ادا کرتے تھے یہ دو رقت فرض زہر کی نماز کی چار رقتوں میں سے دو رقتیں ہیں اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زہر کی نماز کی چار رقتوں میں یہ دو رقتیں اور دوسری دو رقتوں کے بجائے جمعہ کی نماز کا خطبہ کفایت کرتا ہے تو زہر کی نماز کی چار رقتوں میں اس کی جگہ دو رقتیں بہجماعت ادا کی جاتی ہیں اور دوسری دو رقتوں کی جگہ امام کا خطبہ ادا کیا جاتے ہیں اور اس سے سمجھ آتا ہے کہ جمعہ کے نماز کی خطبے کی اہمیت اور فضیلت کتنی زیادہ ہے تو خطبے سننے کی فرضیت اور اہمیت اور فضیلت کا احساس بھی ہو رہا ہے حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی نماز دو رقت ہے آپ کو بتائیں ہم قصر نماز کے حکامات پڑھ چکے ہیں مسافر کی نماز دو رقت ہے فجر کی نماز دو رقت ہے اور جمعہ کی نماز دو رقت ہے اور یہ پوری نماز ہے یہ قصر نہیں ہے اور جمعہ کو خطبے ہی کی خاطر مختصر کیا کیا ہے تو یہ حدیث عزت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بڑی واضح ہے کہ جمعہ کی دو ہی رقتیں ہیں اور پھر دو رقتیں جو ہیں یہ قصر کی رقتیں نہیں ہیں یہ اصل حالت میں بھی ایسے ہی ہیں اور ان کو خطبے کی وجہ سے دو کر کے مختصر کیا کیا جمعہ کی نماز کے حوالے سے آزان حیات طیبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے دور خلافت میں جمعہ کے لیے ایک ہی آزان دی جاتی تھی لیکن ہمیں تاریخ میں بتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں چونکہ مدینہ بہت زیادہ پھیل گیا تھا اور پاپولیشن دور دور تک چلی گئی تھی تو لوگوں کو خبر دینے کے لیے ایک کی بجائے دو آزان دینے کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں رائج ہوا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ملبتہ ایک ہی آزان دی جاتی آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو اکثر مساجد میں دو ہی آزان دی جاتی ہیں اور جیسے یہ دو آزانوں میں مقصد دی ہوتا ہے کہ پہلی آزان جو ہے وہ خبر دینے کے لیے آگاہ کرنے کے لیے جیسے تیاری کی طرف مائل کرنے کے لیے جیسے ہم نے رمضان کی سیری کے لیے دیکھا تھا نا کیا لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں مدینہ میں دو آزان ہوتی تھی سیری سے پہلے پہلے حضرت بلال آزان دیتے پھر حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم آزان دیتے تھے تو اسی طرح جمعہ کی نماز کی دو آزان کا مقصد یہ ہے کہ پہلی نماز خبر دے دے اور لوگوں کو کانشس کر دے تاکہ اس کی تیاری کا آغاز ہو جائے اور کچھ نہیں تو اگر غسل اور تیاری پہلے ہو چکی ہے تو اپنے جابز میں جو ہیں یا جو بزنس میں ہے وہ اپنے کام وائنڈ اپ لیں کہ دنیا کے جنجٹوں میں انسان اتنا مصروف ہوتا تو پھر اگر بچ گیا مطلب پھر اس وقت انسان بھاگتا ہے تو یہ پہلی آزان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ایک یاد دہانی کروا دی جائے تاکہ تیاری اور اپنے کام کو وائنڈ اپ کرنے کے لئے مائل کر دیا جائے اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے کہ جمعے کے قطبے کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کی روایے سے سہائی ستہ کی چھئوں کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ جمعے کے روز ملائکہ یعنی فرشتے ہر آنے والے کا نام ترتیب سے لکھتے جاتے ہیں کوئی یہ سب سے پہلی بات کیا پتا چل رہی ہے کہ جمعے کی کتنی فضیلت ہے جمعے میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور جمعے میں فرشتے حاضر ہو کر کیا کرتے ہیں آنے والوں کا نام لکھتے ہیں اچھا صرف نام لکھتے نہیں ترتیب سے بھی لکھتے ہیں کیونکہ کوئی جتنا عمل کرتا ہے اس کو اتنا عجر دیا جائے جو پہلے جاتا ہے اس کا نام پہلے اور جو بعد میں جاتا ہے اس کا نام بعد میں عدل کا معاملہ انصاف کا معاملہ بھی یہ اب ایسے بھی حدیث بتاتی ہے نا نماز کے لئے انتظار میں بیٹھنے والا بھی ایسا ہے گویا وہ نماز میں بیٹھنے والا تو جو نماز سے پہلے بیٹھتا ہے یا جو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا ہے وہ سارے کا سارا پہلے والا اور بعد والا وقت نماز جتنا ہی عجر دینے والا ہے تو اس لئے فرشتے پہلے آنے والوں کو اس لئے ان کا نام لکھ لیتے ہیں بہرحال حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کا نام ترتیب سے لکھتے جاتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کیلئے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں خطبے کی فضیلت سمجھ آئی ہے کہ اس کو ملائکہ بھی سنتے ہیں اس کو فرشتے بھی سنتے ہیں اس کو حاضرین محفل میں جو فرشتے لکھنے کے لئے بھیجے گئے تھے وہ بھی لکھنا چھوڑ دیتے ہیں یہ سب سے بڑی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ یہ وہ ریجسٹر ہیں جو اللہ کے حضور حاضر ہونے آپ کو بتے نا صبح شام آتا ہے اور جمعہ رات کو جاتا تو جمعہ کے بعد جو ریجسٹر اللہ کے حضور حاضر ہوا چاہے اس نے وہ دو رکعتیں با جماعت ادا بھی کی ہوئیں اور اس نے خدمانہ سنا ہوا تو وہ حاضر ہونے والے کا نام تو ریجسٹر میں موجود نہیں ہوگا تو لہذا خدبے کی فزیلت خدبے کی اہمیت اس کی فرضیت پتہ چل رہی ہے دو باتوں سے خدبے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے ایک تو یہ کہ ان دو رکعتوں کی بجائے ہیں وہ دو رکعتیں جو فرض رکعت تھی ان کو خدبہ ری پلیس کر رہا ہے تو دو رکعتیں تو فرض تھی فرض کو چھوڑنے تو تصور ہی نہیں ہے فرض کو چھوڑنا تو گناہ ہے فرض کو چھوڑنے پر تو مواقصہ حساب کتاب ہے تو لہذا یہ ان دو فرائز کی جگہ ہے لہذا یہ بھی فرض ہے اور جمعے کا خدبہ اتنا اہم کیوں ہے اور اس کو اہمیت کیوں دی گئی اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر جمعے میں نماز جمعے کی نماز میں حاضر ہونے والے کو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کے احقامات قرآن کی آیات کی تجدید اور ایک مختصر سا یعلم ہم الكتاب وال حکم کا طریقہ پہنچانا چاہتے تھے اور ان لوگوں کو جو مرد ہیں ان کے لئے فرض کر دیا گیا تاکہ ہر گھر کا ایک مرد ہر گھر کے قوام ہر گھر کے مرد آئیں اور ہفتے میں کم از کم ایک بہت افیکٹیو اور پوٹنٹ سا درس قرآن اور اس کا میسج لے کر جائیں اور پھر حدیث کہتی کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اسے اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جیسے آج ہم بہت سٹریس کرتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اجتماعی اہل خانہ ضرور ہوگا تو پھر کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی نے آٹومیٹکل انشور کر دیا کہ گھر کے رائی گھر کے مرد یہ کیا کریں گے جمعہ میں آئیں گے جمعہ کا خدمہ سنیں گے اپنے ایمان کو چارج کریں گے اپنی ایمان کی بیٹری دین اور یولم محم کتاب اور حکمہ کا نسخہ لے کر جائیں گے اور پھر یہ گھر کے مرد اور گھر کے رائی اجتمائے اہل خانہ میں جا کے اپنے گھر کے بچوں خواتین کو بھی یہ پیغام پہنچائے گے کتنہ خوبصورت سا دین کی تعلیم اور اسنشلی اس کو فرض بنا کے آٹومیٹکلی معاشر کے لوگوں تک قرآن کے دروس اور قرآن کی تعلیم کا وہ ایک سسٹم جنریٹ کیا گیا اور پھر اس کو جامعہ مقصد کو اس کا مقصد بنا دیا گیا اس میں حجر رکھ دیا گیا اس کو فرض کر دیا گیا آج کل بہت لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہماری سیٹ اپ میں الحمدلللہ سلما الحمدلللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ عورتوں کی قرآن کی تعلیم اور دروس کا بہت کسر سے تمام ہے اور خواتین اور بچیوں کے لئے قرآن کلاسز درس قرآن دورہ گھر گھر میں ہر چکہ میسر ہے لیکن کمی کس کی ہے دین کے شعبے میں جہاں کہتر رجال ہے وہاں دین کی تعلیم میں بھی مردوں کے لئے ایک قہد کی قیفیت نظر آتی ہے اور بہت سے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں مجھے کہتے اچھا خواتین کے لئے بچیوں کے لئے ٹین کے لئے تو آپ اتنی کلاسز بتاتی ہیں مردوں کا کیا کریں بیٹوں کو کام بھیجیں کوئی بیٹوں کی بھی درس کی جگہ بتائیں تو میں ان کو میشہ کہتی ہوں بیٹوں اور گھر کے مردوں کے لئے درس قرآن کیوں جمعہ کا خدبہ نہیں ہے بھیجو جمعہ کے خدبے میں بہت کچھ پائیں گے بہت کچھ سیکھیں گے میں آپ کو بتاؤ کہ تمام مساجد کے اندر جمعہ کا خدبہ ہے ہمارے یہ ایک اسینشل درس قرآن کا احتمام ہے جو اللہ نے جمعہ کی فرضیت کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا مردوں کے لئے اور جب معاشرے کے مرد سیکھیں گے تو ہر گھرانے میں پیغام پہنچے گا لیکن ہم اس شکل میں نہ لیتے ہیں اور نہ ہی نہ ہی جمعہ کے دن جو فضیلت ہے جمعہ کے خدبے کی اچھا یہاں پر اگر آپ پڑھیں تو اللہ نے کیا فرمائے ہے فس او الہ ذکر اللہ صحیح کرو صحیح کا مطلب دوڑنا نہیں ہے ترجمہ میں آپ نے دوڑوں کے لفظ پڑھے حالان کہ صحیح کا مطلب دوڑنا نہیں ہے کوشش کرنا محنت کرنا صحیح کرنا ایفرٹ کر کے اپنے کام بائنڈ اپ کر کے اپنے غسل کر کے پاک ستھرے کپڑے پہن کے جلدی سے جانے کی کوشش اور ایفرٹ کرو جمعہ کے عبادت کو مقدم کر کے باقی چیزوں کے پر پریفرنس بنا کے محنت ایفرٹ کوشش کر کے جلدی سے جاؤ دوڑوں کا مطلب ایکچولی نہیں ہے کیونکہ کتنے واقعات بھی آتے ہیں نا حضرت ابو حریرہ رضی بارے میں پوچھا اور آپ نے جب اس کے بابت سوال کیا یہ کیا تھا یہ کون لوگ تھے تو بتائے گئے یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے جماعت کو کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ بھاگ کے آرہے تھے جماعت میں شامل ہو جائے تو اس میں آپ نے حضرت ابو حریرہ فرماتے جب آپ نے پورا کر لو تو مومن کی زندگی میں وہ جو بھاگ دوڑے وہ اس قسم کی نہیں ہے جس میں اعتدال نہیں ہے جس میں وقار نہیں ہے مومن اپنے وقار کو بہرحال ہر حال میں قائم رکھ اور یہاں دیکھیں اس طرح کا مو اٹھا کے ازدہام کے ساتھ بھاگتے آنا یہ تو جمعہ کی نماز اور بہت جمعات کی بھی پسند دیدہ نہیں یہاں پتہ نہیں کتنے کاموں کے لئے میں دیکھتی دکانوں میں لوٹ سیل لگ جاتی ہے تو عورتیں بھاگتی پھر رہی ہوتی یہ تو جمعہ کی نماز کے لئے اور پھر وہ مومن مرد کو اجازت نہیں مومن عورت کا تو وقار اس سے بھی زیاد ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں طریقے تو پورے عدب اور سلیقے سکھائیں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسے بھاگ کے نہ آیا کرو اپنے سکون سے آیا کرو جتنی مل جائے پڑھلو جتنی نہ ملے وہ بات میں پڑھلو اچھے دوسرے اس میں الفاظ آ رہے ہیں کہ تم کیا کر دو خرید و فروخت چھوڑ دو خرید و فروخت سے مراج صرف بزنس ٹریڈ اور کاروباری نہیں ہے صرف کاروباری کوئی کہا چاہ رہے ہیں یا تاجروں کوئی کہا چاہ رہے ہیں یہ بزنس مین اور بزنس ممن کوئی کہا چاہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں جو جو زندگی کے جس پیش جس بھی زندگی کے شعبے سے منسلک ہے اگر کوئی سرکاری افسر ہے کوئی پرائیوٹ افسر ہے کوئی ٹیچنگ لائن میں ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انڈسٹری لسٹ ہے وہ جس شعبے کے ساتھ کوئی اس لیے کہا گیا تھا کہ اگلا وقت جو ہے وہ خاص طور پر خرید و فروغت کی کمی کا حوال آیا تھا تو اس لیے کہا گیا تھا اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے یہ اس کے لیے جس جس تک جمعہ کی آواز کی ازان کا کلمہ پہنچ جائے اور پھر فقہائے اسلام جو ہے اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ جمعہ کی آزان کے بعد بے تجارت اور دنیاوی کام کا جو ہے وہ کیا ہے وہ حرام ہے علماء جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جمعہ کی آزان کے ہو جانے کے بعد یہ دنیاوی کاروبار کام کار دھندے بزنس جوب انبولمنٹس یہ کیا ہے یہ حرام کچھ حدیث دیکھ لیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اہمیت اور اس کو ترک کرنے کی وعید کے حوالے سے بیان کی مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان گھروں کو جا کے جلا دوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور کچھ روایات میں اضافہ ہے کہ جس میں لوگ عزر کے بغیر جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے اسی طرح مستد احمد میں مسلم میں اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن کی روایت سے خدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر تھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کے رہ جائے آج کتنی غفلت ہے قرآن کا علم ہونے کے باوجود بھی کتنی غفلت ہے کتنی لاعلمی ہے اور بس اوقات قرآن سننے کے باوجود بھی دل نہیں مائل ہو رہا ہوتے اور عطاعت کا رویہ نہیں آ رہا ہوتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وجوہات سمجھ اور ان کا علاج اس معاشرے میں کرنے کی توفیق حتاب فرمائے پھر کچھ ہوایات میں آتا ہے یہاں پھر تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کے رہ جائیں گے حضرت جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن عبی عوفہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے مستند احمد اور عبو دعود میں حدیث ہے کہ جو شخص حقیقی ضرورت جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر یعنی اس کی کوئی حقیقی ضرورت بھی نہیں آگے جائے میں عذر بتاتی ہوں جو شخص کسی حقیقی ضرورت یا جائز عذر کے بغیر محض بے پروائی سے اس کو پروائی نہیں کہ جمعے کا دن ہے اس کو پروائی نہیں کہ یہ کتنا ہے اور کتنا فرض ہے اس کو پروائی نہیں کہ اس پر کتنا بڑا مواخذ ہے اور اس کا انجام اور وعید کیا ہے محض بے پروائی کی بنیاد پر مسلسل تین جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر محر لگا دیتا ہے اللہ قرآن میں کہتا نا کچھ لوگ ایسے ہیں ختم اللہ علی قلوب تو یہ وہی دل ہے جو تین جمعے بغیر کسی پروا کے چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ حوایات میں یہ بھی اضافہ آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے یعنی بے پروائی سے تین جمعے لگتار چھوڑے ہوئے شخص کو اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ ان کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آج سے لے قیامت تک جمعہ تم لوگوں کے لئے فرض ہے یعنی اس آیت کے آج آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج سے لے قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے جو شخص اسے معمولی سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کے اس کو چھوڑ دے گا آپ نے فرمایا خدا اس کا حال درست نہیں کرے گا خدا اس کا حال درست نہیں کرے گا نہ اس برکت دے گا خوب سن لو اس کی نماز نماز نہیں اس کی زکاة زکاة نہیں اس کا حج حج نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے یعنی جمعہ کو دانستہ ڈھٹائی زد سستی کاہلی بغیر روزہ سے جس وجہ سے چھوڑے نہ نماز نماز نہ روزہ نہ زکاة زکاة نہ حج حج کوئی نیکی قبول نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور پھر آپ نے فرمایا جو توبہ کر لے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اللہ جعل لے من المتتخرین اسی طرح ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت سے حدیث ہیں کہ جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو آزان سنے حضرت عبداللہ اور سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جان لو اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے حضرت حفظ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نسائی میں حدیث آتی ہے جمعہ کے لئے نکلنا ہر بالک پر واجب ہے ہر بالک آقل مسلمان مرد پر جمعہ فرض ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے یہ یاد رکھے کہ جو نماز گھر میں پڑھی جاتی ہے جمعہ کے دن تو زہر کی نماز ہوتی اس کو جمعہ کے انداز میں نہیں پڑھا جا سکتا اور جمعہ کی نماز جامعہ مسجد ہی میں ہے اگر کوئی گھر بلکل ملہقہ ہے اور وہ سمجھے کہ میں جمعہ کی صفوں میں شامل نہیں تو جمعہ کی نماز جمعہ کی صفوں ہی میں ہوگی اٹیشٹ گھر یا اٹیشٹ ہوتیل یا کسی میں اگر نماز پڑھے گی جہاں معزن کی آواز بھی آرہی ہے جہاں خطیب کی آرہی ہے جہاں امام کی آرہی ہے لیکن صفوں میں مسافر غلام یا مریض کون کس کو چھوٹی ہے عورت مسافر غلام یا مریض اور غلام بھی مسلمان ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ اس غلام کو چھوٹ دی گئی ہے جمعہ سے جس کو اس کا مالک پڑھنے سے رکھتا ہے گناہ مالک پڑھے پھر کونسی کنڈیشنز میں عذر ہے مسافر ہاں لیکن اگر مسافر پڑھ لے گا تو اس کے لئے بہتر ہوگا مسافر بیمار ایسا بیمار اور ایسا معذور کہ وہ جمعہ اور جامعہ مسجد تک نہیں جا سکتا یا پھر ایسے بیمار کا تیماردار جس کے لئے اور کوئی تیمارداری کی عادت کرنے والا نہیں دیکھا تیمارداری کتنی بڑی چیز ہے پھر ایک بیمار کی عادت کتنی بڑی چیز ہے کہ جمعہ کی فرضیت سے اس کو عذر دے دیا گیا ایسا بیمار کا عادت کرنے والا جس کے لئے کوئی اور عادت کرنے والا ہی نہیں ہے اور یہاں وہ شخص جس کو اپنی جان مال عزت یا آبرو کے جانے کا خطرہ ہو کوئی چھپا ہوا ہے بھائی اس کو دشمنوں سے خطرہ ہے نکلے گا جمعہ پڑھنے کے لئے اس کے دشمن اس کو مار دیں گے اس کو لوٹ لیں گے اس کو اغوا کر لیں گے تو ایسی کنڈیشنز میں جہاں جان مال عزت آبرو کا خطرہ ہے یا بہت شدید بارش آنتی توفان یالہ باری برف باری وغیرہ شدید ہے کہ مسجد تک جانا مشکل ہے تو ایسی حالت میں اجازت موجود ہے یعنی کیجی اور پھسلہ نہیں لیکن ایسی حالت میں جس کے پاس سویاری ہیں اور ائر کنڈیشن گاڑیاں ہیں اس کے لئے چھوٹ نہیں ہوگی باہر کے پیدل جانے والے کیلئے چھوٹ ہو جائے گی اچھا جی جمعہ کتنے لوگوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے بارہ آدمی اکثر روایات میں آتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے بارہ لوگ ہوں تو باہ جماعت نماز جمعہ کی جمعہ تصور کیا جا سکتا ہے یعنی ایک چھوٹی سی جامعہ مسجد میں صرف بارہ لوگ بھی حاضر ہو جاتے جمعہ کی فرضیت ادا ہو جائے جمعہ کے جو کچھ آدھاب ہیں اور ان کی فضیلت حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے مستد احمد اور بخاری میں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہر مسلمان کو جمعہ کے روز گسل کرنا چاہیے گسل کرنا جمعہ کے دن فرض نہیں ہے مسنون اور مستحب ہے ہر مسلمان کو جمعہ رہی ہیں ساپ سترے اجلے مردوں کے لئے سفید لباس سنت رسول صلی اللہ علیہ سم سے عام حالات میں بھی ثابت ہیں اور پسندید آئے اور خوشبو بھی خاص مردوں کے لئے کہا جا رہے عورتوں کے لئے نہیں عورتیں بعد جماعت نماز میں جمعہ کیلئے حاضر ہو سکتی ہیں بشرتے کہ ان کے لئے احتمام ہو پردے کا احتمام ہو اور ان کے لئے صف بندی کا احتمام کیا گیا ہو پسندیدہ بھی ہیں مستحب بھی ہیں لیکن اگر اپنے پردے اور دائرہ اور حدود الہی کا احتمام کر جانے والیاں ہوں تو جا سکتی ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک ہے جمعہ کے دن نیا پہنا ہوا لباس جمعہ کے دن یا رمضان میں اگر کوئی نیا لباس پہنا گیا تو اس کا حساب نہیں ہے اللہ محاسب نہ حساب یسیرہ آسان حساب کا ذریعہ بنتا ہے ونہ ایسا کوئی معاملہ حدیث سے ثابت نہیں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ حد الامقان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک ساپ کرے گا آپ کو بتائے نا کہ وہ پانچ باتیں جو فطرت ہیں خطنہ کے علاوہ وہ چار کام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ سلام سارے بالوں کی صفائی اور ناخون کٹنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سنت رسول جمعے کے دن سنت سے ثابت ہیں تو جو لوگ جمعے کے دن جو شخص مسلمان جمعے کی دن غسل کرے گا حد الامقان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے گا سر میں تیل لگائے گا یا جو خوشبو گھر میں موجود ہے وہ لگائے گا میں پھر سپیسفائی کرے ہوں صرف مردوں کے لیے پھر مسجد جائے گا اور دو آدمیوں کو ہٹا کے ان کے بیچ میں نہیں گھسے گا مطلب جہاں جگہ مل رہے ہیں وہاں بیٹے گا لڑائی جھگڑا فتنے کا امکان ہے پھر جتنی کچھ اللہ سے توفیق دے گا اتنی نماز نفل کچھ یعنی اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود پھر امام کے خدبے میں باتیں کرے تمہاری مثال تو اس گدے کسی ہے اس کی مثال اس گدے کسی ہے جس پر کتابیں لگی ہیں اور جو شخص اسے کہ چھپ رہے بات سمجھ میں آئی کہ ایک شخص تو خود بولنے لگ پڑھا اس کتنا خوبصورت ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص امام کے خدبے کے دوران بات کر رہا ہوگا اور دوسرے سیانہ سمجھ دار بن کے اس کو چھپ کرنے کی تاقید کرے گا جگڑا ہوگا کہ نہیں بحث تقرار ہوگی تو اس کے وجہ سے کتنی دسٹرپشن ہوگی تو لہٰذا کہا گیا جو بول رہا اس کو بولنے دو اس کے ساتھ کوئی نہیں بولے گا اس کا کوئی جواب نہیں دے گا خود ہی بول بول کے چھپ ہو جائے گا کبھ خموشی تو آجائے گی نا تھوڑی دیر کے بعد تو کسی کو مطلب خطبے کے دوران بولنا پھر کتنا نہ پسند ہے غلط کام کرنے والے کو روکنا بھی منائے بولنے والے کو چھپ کرنا بھی منائے کروانا بھی منائے اتنا خموشی ضروری ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کے روایت سے بخاری مسلم نسائی ترمزی ابو داود سب میں حدیث ہیں اگر تمہیں جمعہ کے روز خطبہ کے دوران میں بات کرنے والے سے کہا چھپ رہو تو تم نے بھی لغو حرکت کی اور یہ تو بہت ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ تو بہت ہی ہو رہا ہوتا ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث ہے ابو داود میں کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم طویل خطبہ نہیں دیتے تھے وہ بس مختصر کلمات بتاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن نبی عفی ان کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ خطبہ نماز کی نسبت چھوٹا ہوتا تھا اور نماز طویل ہوتی تھی اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے مسلم احمد اور مسلم نے روایت کی خطبے کا چھوٹا ہونا اور نماز کا لمبا ہونا اور میں نے آج کئی دفعہ دیکھا کہ خطبہ جو ہے وہ گھنٹا چلتا ہے اور نماز کے اندر صور قوسر پڑھا کے ختم کر دیا جاتا ہے نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا چھوٹا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص دین کا علم رکھتا ہے یہ بتانے کے بعد جمعے کی نماز میں کیا کیا کرو اللہ نے پھر آگے فرما ہے تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان پھر جب تم نماز پوری کر لو تو پھر کیا کرو یہ خود کی طرح حکم نہیں ہے پھر تم زمین میں پھین جاؤ اور کیا کرو اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا فضل سے کیا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں تو اللہ کا فضل رشوت خلال رزق خلال اللہ کا فضل بھی ہے اللہ کا کرم بھی ہے اور یہ یاد رکھے گا رزق حلال کی تلاش عبادت بھی ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے حدیث کا محفوظ میں اگر آپ کو بتاؤ کہ وہ شخص جو رزق حلال کی تلاش کے لئے سارا دن نکلتا ہے دوڑ دوب کر گھر واپس پلڑتا آپ نے فرما یا تھا قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگا رزق حلال کے لئے سارا دن محنت مشکت صحیح دوڑ دوب کرنے والا قیامت کے دن آپ نے فرما تھا وہ سالحین کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اور شہدہ کا درچہ دیا جائے اللہ مکفینی ان حلال ان حرام و اغنینی بفتل من سواک اچھا جی جمعہ سے فارغ ہوگی جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو قصو سے یاد کرتے رہو شاید یہ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشی اور تجارت سے بہتر ہے واللہ خیر اور رازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے یہ کس حوالے سے کہا گیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ رکو جو ہے سورہ جمعہ کا یہ ہجرت کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھد کر کے مدینہ تشریف لائے جمعہ کی نماز کا ہے تمام خطبوں کا ہے تمام یہ سلسلہ شروع ہوا ایک دن جمعہ کے موقع پر کیا ہوا کہ راوی بتاتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری میں مسلم میں درمزی میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے لوگ خاموشی سے اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں وہ بیٹھے خطبہ سن رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک کافلہ تجارتی کافلہ آیا اور انہوں نے اپنے دستور کے مطابق اپنے دھول باجے تاشے پیٹنے شروع کر دیئے آگے چلنے سے پہلے اس دور میں یہ کیا تصور تھا اس کو سمجھ لیجئے اس سمانے میں بازار منڈیاں یہ آج کے بزنس آرکیڈز اور بڑے بڑے شاپنگ پلازاز تو تھے نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار منڈیوں میں تجارتی منڈیوں میں کیا جاتا تھا کوئی تجارتی منڈی برپا ہوتی تھی لوگ اس میں جاتے تھے اور تجارت اور خریدوں فروغ کی جاتی تھی روز مرہ زندگی کے استعمال کی چیزیں ڈیلی کموڈٹیز بھی انہی منڈیوں سے خریدی بیچی جاتی تھی کبھی مال کے عوض کبھی باٹر کے عوض اب دستور یہ تھا کہ جب دوسرے قبیلوں کے دوسری بستیوں کے قبیلے کچھ قبیلوں کے پاس یا بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی لوٹ مار چوری رہزنی ڈکیتی وغیرہ کے ڈر سے باہر کے کفیلوں کو ہر بستی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی یہ تجارتی شہرہوں پہ گزرتے تھے تجارتی شہرہوں پہ گزرتے ہوئے جہاں جہاں کوئی بستی کوئی خطہ کوئی کریا آتا یہ اس بستی کے باہر پڑاؤ کرتے اور پھر اپنے ڈھول پیچتے اونچی اونچی آواز میں ڈھول پیٹے جاتے باجے بجائے جاتے باجوں تاشوں کے شور و غل سے جب بستی والوں کو پتا چلتا تو لوگ اس تجارتی کافلے کے پاس آکے خرید و فروخت تو یہ ڈھول باجے پیٹنا کیا تھا ایک طریقے کی اپنی تجارت کی ایڈویٹیزمنٹ تھی یہ تو آج ہم نے ایڈویٹیزمنٹ کے بڑے ہی فہش طریقے ایڈاپٹ کر لیا کہ کسی اشتہار کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک اس میں کوئی موڈل نہ ہو اور کسی فلیکس کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کسی رڑکی کی تصویر آویزہ نہ کی جائے آج ہماری ایڈویٹیزمنٹ کا طریقہ یہ ہے لیکن اس دور میں ایڈویٹیزمنٹ کا طریقہ اپنی خرید و فروخت کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ تھا کہ ڈھول باجے پیٹے جاتے تھے اور اس بستی کے لوگ خود ہی وہاں جا کے تجارت کا سامان خرید لیتے تھے اب یہ کب ہوا مدینہ کی بستی میں ادھر حالات کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ باقیہ نما ہوا آپ خطبہ دے رہے ہیں مدینہ کی بستی میں فقر و فاقہ تو تھا ہی ان دنوں میں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی کوئی سنت نہیں تھی روز مرہ استعمال کی چیزیں مدینہ میں تو بندی نہیں تھی یہ سارے کے سارے لوگ باہر سے آنے والی چیزوں اور انتجارتی کافلوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے ان دنوں میں مدینہ کی بستی میں روز مرہ استعمال کی چیزوں کا بہت زیادہ تنگی اور کمی تھی کیونکہ حجرت کر کے آئے تھے نا اور ایٹ گیٹ کے قبیلوں اور کافلوں والوں نے مدینہ والوں سے بہت بائیکوٹ بھی کر دیا اور کافلے ان کے پاس رکتے ہی نہیں تھے تو لہٰذا روز مرہ استعمال کی چیزوں اور استعمال کی اشیاں کی بہت زیادہ قلت تھی اب جب نماز کی حالت میں ایک تجارتی کافلہ رکا اس نے شور و غل کیا اور لوگوں کو پہلے ضرورت زندگی کی اشیاں اور کمانڈٹیز کی بہت ضرورت تھی تو ایسے ایسے جو ہجرتیں کر کے آئے تھے ایسے ایسے جو بعد میں جہاد کرنے والے تھے اور ایک قدم ان کے بھی ٹکمک آ گئے تھے حصول وہی ہے جو کل پرسوں اور روز سے پتا چل رہے ہیں شیطان پتہ نہیں کب کب کہاں کس پر حملہ کر دیتا ہے اور شیطان پتہ نہیں کس کس طرح سے حملہ کر دیتا ہے اور شیطان بس کیا ہے ہر وقت شیطان کی اکساہتوں اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے لگاتار پناہ کی دعا کیا گئے اب پھر شیطان کی حملوں سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھا کریں تاکہ کہیں وہ ہمیں اور ہماری ذریعت کو اپنا در نوالہ نہ بنا لیں اور دیکھیں ایسے 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 بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ سن رہے ہیں ان کے قدم ہل گئے تھے اور اکثر روایات میں آتا ہے کچھ روایات میں زجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے تو آتا ہے کہ صرف بارہ لوگ رہ گئے تھے صرف بارہ لوگ رہ گئے تھے باقی سارے کے سارے چلے گئے تھے خرید و فروخت کرنے کے لیے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارے ہوں جمعہ کا دنوں یہ آیات نازل ہو چکی ہوں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اللہ ہمارے ہماری اولادوں کی مال کی جان کی اسمتوں کی عبروں کی دین کی حفاظت فرمانا اور اللہ مرتے دم تک اپنی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے والا خوش نصیب بنانا اللہ نہ فرمانی سرکشیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمانا یہ لوگ نکل گئے راوی کچھ کہتے ہیں بارہ بچے کچھ کہتے ہیں دس بچے ان میں دو عورتیں بھی تھی باقی سارے کے سارے چلے گئے دیکھا مال کی محبت کیسی ہے دیکھا ضروری آتے زندگی کی اور خب دنیا کیسی ہے خب دنیا کیسے کیسے کام کرا لی تھی کیسے ان سے کرا دی تھی اللہ ہماری نیاس سالوکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا اب جب یہ لوگ چلے گئے تو اس وقت پھر اللہ نے جھنجور دینے والی آیات نازل کی اور اب پڑھیں اب آپ کو مقلب سمجھ آئے گا جب انہوں نے تجارت دیکھی کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا ان سے کہا جو اللہ کے پاس ہے نا جو یہ جمعہ کی خطبے اور جمعہ کی نماز میں آج حال کیا ہوتا ہے جمعہ کی نماز کا وقت آتا ہے جمعہ کی وہ دوراقت ہیں تو لوگ ادا کر لیتے ہیں لیکن خطبہ سننے سے روتے ہیں ایسے بھاگتے ہوئے سکڑے لگاتے ہوئے جاتے ہیں لوگا یہ جمعہ نکل چلا جمعہ نکل چلا جمعہ نکل چکا سوئے ہوئے تھے پہلے دنیا جہان کے ڈراموں کے وقت یاد رہتے ہیں دنیا جہان کے کرکٹ کے لیے لوگ رات کو تین بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن دوپہر کے دو بجے جو ہیں وہ جمعہ تک پہنچنے کے لیے مسئیبت ہو جاتی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ان سے کو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشی اور تجارت سے بہتر اور اللہ ساب سے بہتر رزق دینے والا ہے کیونکہ یہاں پہ رکاوٹ کیا بنی تھی رزقی رکاوٹ بنی تھی اللہ ہمار زکنی اللہ ہمار زکنی ان حلالکہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما اللہ اس کے حصول کو ہم سب کے لیے آسان بنا اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی زندگی اتدال سے عطاعت اور عبادت کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما ربنا لا تزیقلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا وحام سبحانک اللہ مابا بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستقفرکا ونتوبو علیک سبحانہ ربکا رب بن عیزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب بالعالمین آمین سمامین